نحمده و نصلي و نسلم على رسولنا الكریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا واقمنا الصلاة و آتینا الزکاة و آطعنا اللہ و رسولہ انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البیت و يطهركم تطهيرا و اذکرن ما یدلا فی بیوت کن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ كان لطیفا خبيرا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات عد اللہ لہم مغفرتا و عجرا عظیما صدق اللہ العظیم جس طرح اسلام مردوں کو احکام کا پابند بناتا ہے عورتیں بھی اسلامی احکام کی پابند بنائی گئی ہیں کوئی عورت دین اسلام پر چلنے سے مستثنہ نہیں ہر مرد کو جیسے احکام شرعیہ کی پابندی کرنا اور انہیں فالو کرنا ضروری بتایا گیا ہے عورت کے لیے بھی ہر مسلم عورت کے لیے بھی دین پر چلنا ضروری عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من عمل صالحا منكم من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم عجرہم بے احسن ما کانو یعملون تم میں سے جو کوئی نیک اعمال کرے اچھے کام کرے اور اچھے کام وہی ہیں جنہیں اسلام اچھا کہتا ہے جو کوئی اچھے کام کرے مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں حیات طیبہ حطا فرمائیں گے پاکیزہ زندگی عفت معام زندگی عزت والی زندگی اور سکون اور خوشحالی والی زندگی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد ان کے عمل سے کہیں زیادہ اپنی شان کے مطابق عجر دے گا اور اس کا ثواب عطا فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کس کے لئے؟ ہر مومن مرد کے لئے اور ہر مومن عورت کے لئے بھی عورتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لئے دین نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے ایمان لانے کے بعد دین کا پابند مرد بھی ہے عورت بھی ہے عورت کو بھی اللہ کے دین ہی پر چلنا ہے مردوں کو بھی اللہ کے دین ہی پر چلنا ہے جیسے مردوں کے لئے اللہ کی نافرمانی اور من مانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے من سے زندگی گزار لیں اور جو ان کے جی میں آیا وہ کرتے رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ ہم سنف نازو کے حمل یہ سب معاف ہے یہ سمجھتے رہے ایسا کوئی اسلام نہیں ایسا کوئی اسلام نہیں ہے اسلام اس دین کا نام ہے جس کے ماننے والے ہر بالغ مرد اور عورت دونوں کو اللہ کی چاہت پر چلنا پڑے گا اپنی چاہت سے نہیں چل سکتے اپنی مرضی سے کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے کھا پی بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے پہن اوڑ بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سب یہ تو دنیا داری ہے یہ تو اپنی پرسنل لائف ہے اس میں کیا دین ہے یہ تو ہم جیسا سمجھیں گے ویسا کریں گے جیسا رواج ہوگا جیسا زمانہ ہوگا ویسا کریں گے ہاں نماز اللہ کا دین ہے روزہ اللہ کا دین ہے زکاة ہم مان سکتے ہیں حج مانیں گے کہ بھئی اللہ کیا حکم ہے اللہ کا دین ہے اللہ کے طریقے سے کرنا پڑے گا لیکن شادی میں بیعہ میں غمی میں خوشی میں چھلے میں چھٹی میں اور اپنے خاندانی رسم و رواج کے اندر میں کیسا پہنوں میں کیا کھاؤں میں کیسے زندگی گزاروں کب سوں اور کب اٹھوں اس میں کیا اسلام ہے اس میں اسلام کا کیا دخل ہے یہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ بندگی صرف نماز روزے سے جھوڑتے ہیں اور باقی زندگی کو اسلام سے نہیں جھوڑتے ہیں حالانکہ اسلام نام ہے ایسے دین کا جہاں آپ پیدائش سے لے کے موت تک اور صبح سے لے کے شام تک اور عبادت سے لے کے اخلاق تک کسی بھی چیز میں اسلام سے آزاد نہیں ہو سکتے خاص طور سے عورتوں نے یہ تصور بنا لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو تعلیم دینی کا کوئی انتظام ہی نہیں مرد پھر بھی کہیں مسجد میں جاتے ہیں کچھ سن لیتے ہیں کسی پروگرام میں کچھ ان کے کان میں بات پڑ جاتی ہے عورت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا گیا کہ عورت کو بتایا جائے کہ بھائی دین کے آپ بھی پابند ہیں آپ دین سے مستثنہ نہیں ہیں آپ کو بھی کرنا ہے مرد کو نماز پڑھنی ہے عورتوں کو بھی پڑھنی ہے مرد کو روزہ رکھنا ہے عورتوں کو بھی رکھنا ہے مردوں کو اپنے مال ایک مقدار تک پہنچنے پر اس کی زکاة نکالنی ہے تو عورتوں کو بھی اگر وہ مال کی مالک ہیں تو ایک مقدار پر ان پر زکاة واجب ہو جائے گی مردوں پر قربانی لازم ہوتی ہے تو عورت پر بھی ہوتی ہے مرد کو قرآن کی تلاوت کرنا عورت کو بھی کرنا ہے مرد کو علم دین حاصل کرنا ہے عورت کو بھی حاصل کرنا ہے مرد کو نوافل پڑھنا ہے تو عورتوں کے لیے بھی نوافل ہے مردوں کے لیے اللہ کا ذکر ہے عورتوں کے لیے بھی اللہ کا ذکر ہے حلال و حرام مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی حلال و حرام ہیں وہ بھی ناجائز اور نہ حق کوئی چیز نہیں کھا سکتی لباس کے احکام مردوں کے لیے ہے تو عورتوں کے لیے بھی بلکہ ان کے لیے اور زیادہ مرد کو اگر پردہ کرنا چاہیے عورتوں سے تو عورت کو بھی پردہ کرنا ہے مردوں سے ایسا نہیں ہے کہ عورت آزاد چھوڑ دی گئی ہو کہ کلمہ پڑھ لو اور جو چاہے کرو ایسا نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اب اپنی زندگی نہیں گزاریں گے اپنے رب کی چاہی زندگی گزاریں گے اپنے مند سے ہم کچھ نہیں کریں گے کلمہ پڑھنے کا یہی مطلب ہوتا ہے عبادت کے لائے کوئی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے تو عبادت ہی نہیں ہے آپ علماء سے پوچھیں وہ بتائیں گے لا عبادت الا لاللہ لا حکم الا لاللہ حکم بھی اللہ ہی کا ہے اور کسی کا نہیں یہ بھی اس میں داخل ہے رب بھی صرف اللہ ہی کوئی اور نہیں ہے توحید ربوبیت توحید حاکمیت اور توحید عبادت تینوں چیزیں اس میں داخل عبادت بھی صرف اللہ کی کی جائے گی اتنا کافی نہیں ہے حکم بھی صرف اللہ ہی کا مانا جائے گا اور کسی گنی مانا جائے گا اور رب بھی صرف اللہ کو مانا جائے گا کسی اور کو اپنا پالنہار پروردگار نہیں مانا جائے کوئی کسی کو نہیں پالتا کل کائنات کو صرف اللہ پالتا ہے حقیر سے حقیر چھینٹی ہو جس کو عربی میں ذررتن کہتے ہیں سب سے ہلکی بھلکی جسم پہ چلے تو پتہ بھی نہ چلے اس باریک ہلکی سی چھینٹی کو ذررتن کہتے ہیں اس ذررتن کا خالق اور رب اللہ ہے اللہ ہی پال رہا ہے اس کو اور ہاتھی کو اور گھنڈے کو اور ہونٹ کو بھی اللہ ہی پال رہا ہے انسان کو بھی اللہ پال رہا ہے جانور کو بھی اللہ پال رہا ہے پرندے بھی اللہ ہی پال رہے ہیں سمندروں میں مچھلیاں بھی اللہ ہی پرورش کیا دیں سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک وقت آپ کی مخلوق کو دعوت کروں کھانا کھلاؤں کیونکہ آپ نے کل مخلوق پہ مجھے اقتدار دیا حکومت دی تھی سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع دی تو ان کا میں بادشاہ ہوں ایک ٹائم تو کھانا کھلا دوں ان لوگوں اللہ نے فرمایا آپ کے بس کی بات نہیں انہوں نے کہا اللہ صرف ایک ٹائم کے لئے مانگ رہا ہوں صرف ایک وقت کھلا دوں گا بادشاہ ہوں جنات قبضے میں ہیں پرندے قبضے میں ہیں ہوایں قبضے میں ہیں انتظام کوئی مشکل نہیں تو اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایک دفعے کھلا گا تو مہینوں مہینوں انہوں نے جنات کو لگا کر ایک بڑے سہرہ میں کھانے کا انتظام سب کھانے پینی کی چیزیں فروض کھانے اس زمانے میں جو جو چیزیں کھائی جاتی تھی لوگ کھاتے تھے پرندے کھاتے تھے اور حشرات العرض کھاتے تھے اور جنگل کے جانور کھاتے تھے اور انسان کھاتے تھے اور جنات کھاتے تھے ساری چیزیں جمع کر رہے ہیں مہینوں مہینوں سے جمع کی جا رہے ہیں ہوا کو حکم دے دیا کہ وہ پورے سہرہ کو فریج بنا دے تاکہ وہ چیزیں خراب نہ ہوں سڑے نہیں ساری چیزیں ان کے حکم سے سب جمع ہوتی رہی جمع ہوتی رہی جس دن انہوں نے کھانے پر بلایا تھا مخلوقات کو تو ایک مچھلی نے سمندر میں ان سے کہا کہ پیغمبر ہمیں بھوک لگی ہے ہم آپ کے کھانے کے انتظار میں ہیں کب بلائیں گے آپ تو کہا بھئی ایک وقت ٹائم مقرر ہے اس پر سب آئیں گے کہا ہمیں بھوک لگ رہی ہے آج کی روزی ہمیں آمد دینے والے ہیں اللہ نے روک دی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جھنجلا کے کہا یہ ایک مچھلی کا کیا قصہ ہے اس سے کہا تو بھئی تو اپنا کھا لے اور چلی جا گڑھ بڑھ مت کر تو اپنا کھانا کھا لے وہ ایک مچھلی اتنی بڑی تھی سمندر کے اندر کہ اس ایک نے حضرت سلمان کے مہینوں سے اکھٹے کیے ہوئے کھانے کو خود ہی کھا لیا اکیلی مچھلی نے کھا لیا اور یہ آج سائنس کی دنیا میں تعجب کی بات نہیں اتنی بڑے بڑے جانور پانی کے اندر ہیں کہ وہ سیکڑوں ہزاروں لوگوں کا کھانا ایک وقت میں کھا لیتے ہیں اتنے بڑے بڑے جانور موجود ہیں ایک مچھلی نے سب صاف کر دیا حضرت سلمان سجدے میں گر گئے وہ کہا پاک پروردگار آپ ہی کھلا سکتے ہیں آپ ہی پال سکتے ہیں کوئی کسی کو نہیں پال سکتے ہیں آپ ہی کا کام ہے مَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِين روحِ زمین پر ایک بھی زندہ مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور رزق دیتا ہو روزی آدھا فرمائے صرف اللہ کی روزی صرف اللہ کی روزی کھاتے ہیں جتنے بھی کائنات میں سب انسان ہو جنات ہو فرشتے ہو فرشتوں کو تو ضرورت نہیں رکھی اللہ نے وہ جتنی مخلوق ہیں سبیر فرشتوں کی روزی اللہ کا ذکر ہے تسبیح و تقدیس ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہی ان کی غزہ ہے وہ ہی کھاتے ہیں عمر بھر وہ ہی کرتے رہتے ہیں اور باقی جس جس کو اللہ نے پیٹ کا پھندہ لگایا ہے اور اس کے دھندے کے پیچھے ڈالا ہے اللہ رب العزت ان سب کو دیتا ہے خود دیتا ہے خود عطا فرماتا ہے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْ عَدُونَ تمہاری روزیاں آسمان میں ہیں اور اللہ ہی آسمان سے تمہارے لئے اتارتا ہے وہ عطا فرماتا ہے تو لَا رَازِقَ إِلَّا اللَّهِ وَلَّا حَاکِمَ إِلَّا اللَّهِ وَلَّا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهِ اب مسلمانوں نے ایک ہی بات سمجھئے عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی ارے بھائی حکم بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے صرف اللہ ہی کا حکم حکم ہے باقی جس کے بھی حکم کو آپ حکم کہتے ہیں وہ مجازی ہے حقیقی نہیں حقیقی حکم صرف اللہ کا ہے لَا حَاکِمَ إِلَّا اللَّهِ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِينَ جو لوگ اللہ کے نازل کی ہوئے دین سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں سب کافر ہیں چاہے مسلمان کی کیوں نہ کریں وہ بھی کافر ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیا اَنِحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ اے میرے نبی آپ پر میری وحی بھیج رہا ہوں کہ آپ میرے نازل کی ہوئے قانون ہی سے فیصلہ کریں جو میرے نازل کیا وہی چلے گا حکم صرف میرا ہے حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ایک مومن مرد کو ایک مومن عورت کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یہ ماننا ہوگا کہ عبادت بھی اللہ کے غیر کی نہیں کی جائے گی اور کہنا بھی غیر اللہ کا نہیں مانا جائے گا اللہ ہی کا مانا جائے گا اور اپنا پالنہار اپنا پروردگار اور اپنا رازق اپنا خالق و مالک بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو تصدیق نہیں کیا جائے گا جو کرے گا وہ مومن ہی نہیں ہوگا پھر آگے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں محمد ہمارے آقا ہمارے حبیب ہمارے نبی ہمارے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام نامی ہے ان کا نام ہے جیسے پہلے جملے میں اللہ نے اپنے لیے کوئی تعظیم و اجلال کا کلمہ نہیں رکھا ہے صرف نام مبارک رکھا ہے لا الہ الا اللہ صرف اللہ کہا ہے اسی طرح دوسرے جملے میں اپنے نبی کا صرف نام مبارک رکھا ہے محمد الرسول اللہ اگر تمہارا معبود برحق اللہ ہے تو تمہارا متاع واحد صرف محمد ہیں رسول بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں فرستادہ اسی کو فارسی میں پیغامبر کہتے ہیں اللہ نے اب تم لوگوں کے لیے قیامت تک صرف محمد کو رسول بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس قلبے کو کہہ کر بندہ جہاں اللہ کی بندگی میں توحید کا اقرار کرتا ہے اطاعت و فرما برداری میں بھی توحید کا اقرار کرتا ہے اس دنیا میں اگر کسی کی بات سنی جائے گی مانی جائے گی تو وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ کسی کی بات مانی جائے گی تو ان کی ہدایت اور رہنمائی میں مانی جائے گی ان سے ہٹ کے نہیں مانی جائے گی صحابی نے یہ بات کہی فلان عالم نے یہ بات کہی فلان امام مجتہید نے یہ بات کہی فلان بزرگ نے یہ بات کہی اپا جان نے یہ بات کہی استاذ محترم نے یہ بات کہی ٹھیک ہے اگر وہ نبی کے کہے کے مطابق ہے تو مانی جائے گی اور اگر نبی کے کہے کے مطابق نہیں ہے تو نہیں مانی جائے گی عبادت جیسے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے گی اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کسی کی نہیں ساری دنیا ایک طرف ان کا پیغام ایک طرف مانی انہی کی بات جائی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم ہے لیکن ہم اس کے مفہوم میں نہیں جانتے اس کو سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت تو علامیہ کی کرنا ہے باقی زندگی جیسی چاہے ویسی کلے زندگی جیسی چاہے ویسی گزاری یہ ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے اور یہ بات مرد بھی اب ایسا ہی سمجھنے لگے ہیں اور کچھ لوگ جو ڈھٹائی کے ساتھ پڑھے لکھے قابل لوگ ڈھٹائی کے ساتھ لیبرل اسلام کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں مغرب کی دعوت پر اور مغرب کے تیار کیے ہوئے یعنی یورپین کنٹریز میں تیار ہوئے لوگ جنہیں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے مدنی اسلام کے مقابلے میں ایک مغربی اسلام کو پھیلانے کی دعوت دی جاتی ہے مغربی اسلام پھیلانے یعنی مغرب جیسا اسلام چاہتا ہے جس کو وہ گوارہ کر سکتا ہے وہ ایک شکل اس نے بنا رکھی ہے اسلام کی اور ہر چیز میں تحریف کر دی عقیدوں میں تحریف کر دی عبادتوں میں تحریف کر دی عامال میں کر دی اخلاق میں کر دی اسلام کے ہر حرم پہلو اور شعبے میں مغرب نے تبدیلی کر دی اور ایک لبرل اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ جو لوگ اس کو فالو کریں گے وہ ہمارے پسندیدہ مسلمان ہیں اور جو لوگ وہ اسلام پہ چلیں گے جو مکہ اور مدینہ میں نبی کے قلب مبارک پر آسمانوں سے اتارا گیا تھا تو وہ ہمارے دشمن ہیں دشمن ہیں ایک آنکھ بھا نہیں سکتا وہ مسلمان جو محمد الرسول اللہ کی سنتوں کا اتباع کر رہا ہے ان کے طریقے حیات کو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ ایک آنکھ دیکھا نہیں جا سکتا ایک لمحے کے لئے دھرتی پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہاں جس اسلام کی بات مغرب کر رہا ہے وہ اسلام ہے جس کی اس نے ہی ایک شکل بنائی ہے ایک تعبیر کی ہے اور اس کے لئے اپنے ہی یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والوں کو ٹرینڈ کر دیا ہے اور وہ مسلمان اپنے کو کہتے ہوئے اس اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو اسلام کی نظر میں الہاد ہے زندقہ ہے بے دینی ہے اس کو اسلام کہہ کر دنیا کے سامنے دیتے ہیں اس میں انہوں نے ہر چیز بدل دی ہر چیز بدل دی اس کے لئے ایک ٹائٹل استعمال کیا جو مکار لوگ ہوتے ہیں وہ الفاظ ایسے ڈھونتے ہیں جس سے سامنے والے آدمی کا ذہن خریدا جا سکے یہ تعبیر انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی کہ اللہ کا دین کچھ اور ہے اور ملہ کا دین کچھ اور ہے یہ تو چیزیں الگ الگ کر دیو انہوں نے کہا جو مسائل ہیں جو مسائل فطحیہ ہیں جو علماء امت کے فتاوہ ہیں وہ ملہ کا دین ہے اور جو قرآن حدیث میں اجمال ہے وہ ان کے سمجھنے کے مطابق وہ علماء کے سمجھنے کے مطابق نہیں وہ ان کی سمجھ کے مطابق بلکہ ان کی سازش کے مطابق جو مانا انہوں نے نکالے ہیں وہ اللہ کا دین اللہ کا دین تو ایک اللہ کا دین بنایا ایک ملہ کا دین بنایا ہمارے پڑوسی ملک میں ایک حکم رہاں تھی گزر گئیں انتقال کر گئیں وہ اپنے اقتدار کے زمانے میں کہتی تھی کہ ہمیں پاکستان میں اسلام ہی چلانا ہے لیکن اللہ کا اسلام ملہ کا اسلام نہیں چلانا ہے یہ وہی سازش تھی جو یورپ میں ان کے ذہنوں کی برینجواز شکی گئی اور ان کے ذہنوں کو بنایا گیا تیار کیا گیا یہ وہی ہے آج بھی مسلمانوں میں نماز روزہ کرنے والے مسلمانوں نے بھی سن سن کے دھماغوں میں یہ بیٹھ گیا ہے جو فتوہ ہے وہ دین نہیں ہے جو قرآن حدیث ہے وہ دین ہے اور جہالت کی انتہا ہے کہ اس جاہل کو یہ نہیں پتا ہے کہ فتوہ قرآن حدیث کا نام ہے اور وہ یک اسلامی اسطلاح ہے فتوہ تو النبی نے بھی دیا فتوہ تو اللہ نے بھی دیا اے نبی لوگ آپ سے عورتوں کے حصے کے سلسلے میں فتوہ طلب کر رہے ہیں لوگ آپ سے فتوہ طلب کر رہے ہیں ایک جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یستفتونک فلکلالا قل اللہ یفتیکم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فتوہ دیتا ہے تم لوگوں کو یہ خالص قرآنی اسطلاح تھی یہ خالص حدیث کی اسطلاح ہے لیکن اسے اسی لبرل مسلمانوں نے بانٹ کے الگ کر دیا اور کہا کہ وہ جو فتوہ ہوتا ہے وہ مولویوں کی اپنی باتیں ہیں اور وہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی بات ہے یہ بڑی سازش ہے بہت فخر سے ہمارے پڑے لکھے مسلمان بھی اسی نظریہ کو فلسفے کو لے کے خوش ہیں حالانکہ سراسر گمراہی سراسر گمراہی ہے سو فیصد زلالت یہ سمجھنا کہ فقہ کوئی اور چیز ہے فتوہ کوئی اور چیز ہے قرآن حدیث کوئی اور چیز ہے یہ تقسیم اسلام کے دشمنوں نے کی ہے بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی لے لی ہو اور مسلمانوں کے بھی ذہنوں میں یہ باتیں آگئیں کہاں سے آئی تو یورپ کی یونئر سٹیوں میں ٹرینڈ کیے گئے لوگوں کی زبان و قلم سے آئی آج یورپ اتنا ریسرچ اپنے مذہب پہ نہیں کر رہا ہے عیسائیت پہ اتنا ریسرچ نہیں ہو رہا ہے یہودی ازم پر اتنا ریسرچ نہیں ہو رہا ہے ہندو ازم پر اتنا ریسرچ نہیں ہو رہا ہے بدیسٹ ازم پر اتنا ریسرچ نہیں ہو رہا ہے جتنا یورپ کی یونئر سٹیز میں اسلام پہ ہو رہا ہے کہیں کو آپ کو اسلام سے اتنی دلچسپی ہے اسلام قبول کر کے ریسرچ کرو اسلام چھوڑ کے ریسرچ کیوں کر رہے ہو تو پتا چلا یہ ریسرچ اس بدلیتی سے ہے کہ اسلام میں غور کر کر کے وہ رستے ڈھونڈے جہاں سے اسلام کو بدلا جا سکتا ہے اسلام کی شکلیں تبدیل کی جا سکتا ہے اس کے لیے ریسرچ ہو رہا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یہودی قرآن حدیث کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور اپنی باتوں کو اسلام کے نام سے تفسیر کے نام سے حدیث کے نام سے نٹ پہ ڈال کر ایک بڑے ہی تعداد کو مسلمانوں کی گمراہ کی انہی لوگوں نے عورت کے لیے آزادیاں 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 حقوق نسوان کے نام پر نکالے اور اس کی تائید کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید مانیں گے بھی نہیں آپ کہ یہ جو بڑے بڑے حملے اور اعتراضات قرآن و حدیث پر نبی پر کیے جا رہے ہیں آر ایس ایس کی جانب سے آر ایس ایس کی ریسرچ سنٹر میں کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو یہ سب سکھا رہے ہیں آپ نہیں مانیں گے مگر یہ حقیقت ہے کہ یہ سب مسلمان بیٹھ کر پیسے کے خاطر سکھا رہے ہیں لاکھوں روپے کی تنخواہ اٹھا رہے ہیں اور قرآن حدیث سب کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں مسلمان بیٹھ کے بتا رہے ہیں ورنہ انہیں کیا پتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے اور یہودی یورپ کے اندر دو سو سالوں سے مسلسل اسی پر محنت کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اور علم نہیں پڑھ رہے ہیں صرف دین پر ریسرچ ہو رہا ہے اسلام اسلام قرآن حدیث پر رسج کر کر کے قرآن نے کہا قرآن پڑھ کر فاسق لوگ بھٹکتے ہیں رستے سے ہٹتے ہیں اور متقی لوگ خوف خدا رکھنے والے روک سیدھا رستہ پڑھ اسی کتاب سے قرآن ہی کہہ رہے ہیں اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے جو سو فیصد حرف حرف ہدایت ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو پڑھ کے بھٹکتے ہیں کیوں بھٹکتے ہیں قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور سوچ کی روشنی میں پڑھنا پڑتا ہے جن کے قلب پر اتارا گیا ہے انہوں نے کیا سمجھا تھا جو انہوں نے سمجھا تھا وہ معتبر تھا یا جن کے سوالات کے جواب میں اتارا گیا تھا یا جن کے حالات کی رہنمائی کے لئے اتارا گیا تھا یا جن کی غلطیوں کی پکڑ کے لئے اتارا گیا تھا وہ صحابے کرام صحیح بتا سکتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا انہی لوگوں کو جہنم سے امن ہے اور انہی لوگوں کی ہدایت معاپ کہا جاتا ہے کن لوگوں کو جو ایمان لائے اتنا کافی نہیں وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمٍ اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا ظلم کو نہیں نلائے ایمان کے ساتھ تو اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ صحابہ تڑپ اٹھے انہوں نے آ کر عرص کیا یا رسول اللہ ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا انہیں معلوم تھا کہ ظلم ہر گناہ نافرمانی کو کہتی انہیں معلوم تھے چھوٹی بڑی غلطیاں نیک لوگوں سے بھی ہوتی اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول ہم میں کون ہے جس سے کبھی ظلم نہ ہو ایمان تو لائے ہیں ہم اگر کہیں بھی ظلم ہو گیا تو اس آیت کے مطابق تو جہنم سے بچ نہیں سکتے ہدایت والے نہیں ہو سکتے اب کیا کریں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ تو ہماری طاقت سے زیادہ بات ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس آیت میں وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِزُلْمِنْ مِزُلْمْ مراد شرک ہے دوسرے گناہ نہیں تب صحابہ کو سمجھنا اچھا بھائی اب ہم اپنا ایمان بچا سکتے اب بچ سکتا ہے ایمان ورنہ پہلی والی آیت سے تو بچ نہیں سکتا تھا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّحَبَ وَالْفِزَّةَ نَازِلُوا جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور پیسہ اکھٹا کرتے ہیں ان کو اسی کو تپا کے جہنم سے آگ داغ دیا جائے گا صحابہ تڑب اٹھے کہل لگے دنیا تو محبت کر لی مال کی محبت فطری چیز ہے کمانا جمانا ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام کے حکم کے مطابق کمائیں گے اسلام کے مطابق خرچ کریں گے لیکن یہ کہ کمان کے جمع نہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ مجاہدے پر عمل تو ہونا نہیں کیا ہوگا ہمارے ایمانوں کا کیا ہم سب تاپے جائیں گے ہم سب داغے جائیں گے حضرت عمر نے کہا کہ فکر مت کرو ہم اس کی تحقیق کریں انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسلمان بہت پریشان ہے یہ آیت جب سے اتری ہے کہ اب وہ بچ ہی نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگ سمجھ نہیں پائے ارے مال جمع کرنا اتنی بری بات ہوتی اللہ کی نظر میں تو یہ زکاة تو مال ہی پہ فرض ہوتی ہے یہ حج کرنا مالدار ہی کے لیے تو اللہ نے مقرر کیا ہے جہاد میں خرچ کرو یتیموں پہ خرچ کرو بیواؤں کو مدد کرو اپنے ساتھیوں کو اپنے سماج کے مہتاجوں کی امداد کرو مال ہوگا تو کریں گے وہ کہاں سے کریں گے اصل میں اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مال جمع تو کیا مگر زکاة نہیں نکالی تو اس مال کو عذاب بنا دیا جائے گا زکاة نکالو تو یہ قرب رکھو قرب رکھو اللہ منع نہیں کر رہا ہے آپ کو جتنا چاہے جمع کرو تب صحابہ کو سکون ہوا کہ بھئی اتمنان ہوا کہ ہم بچ جائیں گے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لئے جتنا ہے اختیار میں کر رہے ہیں کریں گے مگر یہ حکم تو نہیں سمجھ میں آتا تھا تو میرے دوستو یہ قرآن ہے اللہ نازل کر رہا ہے جن کے زمانے میں نازل ہوا جن کی زبان میں نازل ہوا وہ بھی سمجھنے میں ٹھوکر کھا جاتے تھے اور غلطی ہوتی تھی نبی اس کو صحیح کر کے بتاتے تھے یہ غلط سمجھے ہو صحیح یہ ہے اب اسی قرآن کو جن کی زبان بھی نہیں ہیں انگریزی والے تیلگو والے کنر والے ٹیمل والے اردو والے اپنی اپنی زبانوں میں ترجمے پڑھ کے کیا سمجھیں گے اور کیسے اتمنان بخش نتیجے تک پہنچیں گے تا وقتے کہ جب تک اس کی تفسیر حادیث رسول اور آثار صحابہ کو جوڑ کر نہ کی جائے ہدایت ملنا مشکل ہے یضل بھی کثیرا بھٹکتے ہیں بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے تو ایسے بھٹکتے ہیں کیونکہ نبی کی ضرورت نہیں سمجھتے سمجھنے کے واسطے صحابہ اکرام کی ضرورت نہیں سمجھتے ایسے بھٹکتے ہیں وَيَهْدِي بھی کثیرا جو نبی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں جو ان کے اصحاب کے ذریعے سے سمجھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں یہی گڑھ بڑھ یورپ میں کی جا رہی ہے باقاعدہ ریسٹ سینٹرز قائم کر کے کروڑوں ڈالرز خرچ کر کے ایسی ایسی جگہیں قرآن میں جہاں جہاں سے گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے جہاں جہاں سے بات سمجھنے کے بجائے نہ سمجھی ہو سکتی ہے وہ سب اعتراضات بنائیں اشکالات بنائیں اور لوگوں سے کہہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے سیدھے سادر دھین کہتے ہیں ہاں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پھر سائنس کو ٹکرا کر قرآن کے ساتھ دیکھو سائنس کی تحقیق یہ ہے تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے تو قرآن کی بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے جبکہ دنیا مثابت کر دیا ہے کہ یہ حقیقت ہے تو اب یہ قرآن کیسے سے ہی ہو سکتا ہے ہاں بھئی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آرہی اس طرح ایک ایک مسلمان ایک ایک مسلمان ان کے اشکالات کی نظر ہو کر اللہ کے دین کو ہاتھ سے چھوڑتا چلا جاتا ہے عبوری طور پر کہتا ہے ہم مسلمان ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں بس ختم تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہی لوگوں نے اسلام کے غداروں نے نبی کے دشمنوں نے جن کے دلوں میں حسد کی آگ کا جلنا قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا اہلِ کتاب یعنی یہودیوں ریسائیوں کی اکثریت چاہتی ہے ان کے دل کی خواہش ہے وَدَّ کہتے ہیں دل کی تمنا وَدَّ كَثِيرٌ اکثریت کے دل کی آرزو یہ ہے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا تمہیں مومن بننے کے بعد دوبارہ کافر بنا ہر اہلِ کتاب کی یہ آرزو قرآن بیان کر رہا ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے اکثر اہلِ کتاب ہاں تھوڑے سے یہودی منصف مزاج ہیں اور تھوڑے سے عیسائی منصف مزاج ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے کثیرٌ من اہلِ کتاب میجوریٹی اکثریت یہودیوں کی اور عیسائیوں کی کیا چاہتی ہے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا مسلمانوں کو کافر بنا کے رکھ دیں مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا کے رکھ دیں یہ ان کی دلی تمنا اور عرزو ہے قرآن کہہ رہا ہے کیوں ہوئے حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ دینِ اسلام کے حق ہونے کے کھل جانے کے بعد اور ان کے علم ان کی کتابوں اور نبی کی کتاب کو سامنے رکھنے اور پڑھنے کے بعد یہ بات اہلِ کتاب کے سامنے کھل گئی ہے کہ حق جو ہے وہ دینِ اسلام ہے یہ بات کھل گئی ہے اس کے کھلنے کے بعد بھی صرف حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ اس امت سے دلوں میں جو حَسَد کی آگ لگی ہوئی ہے اس حَسَد کی وجہ سے یہ جانتے ہوئے بھی حق اسلام ہی ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام سے مسلمانوں کو برگشتہ کرتے ہیں پھر ہم کیسے ان کو خیرخواہ سمجھیں اماراتِ متحدہ نے ان کو کیسے خیرخواہ سمجھا سعودیہ عربیہ نے ان کو کیسے خیرخواہ سمجھا ترکی ان کو کیسے خیرخواہ سمجھ رہا ہے مسلمان ان کو کیسے خیرخواہ سمجھ رہے ہیں یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ مسلمان ان کو کیوں خیرخواہ سمجھ رہے ہیں آج یورپ کے مسلمانوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کو اور اسلام کو کچھ حمایت کرنے کے بجائے ان کے نظریات کی حمایت کرنے ان کے خیالات کی حمایت کرنے اور اسے روشن دماغی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈارک پیریٹ چلا گیا اور یہ دور جو ہے لائٹ پیریٹ ہے روشن زمانہ ہے اس روشن زمانے میں اقل کے پیچھے چلنا روشنی ہے اور وحی اور قرآن کے پیچھے چلنا وہ اندھیرہ پن ہے جو پہلے چلتا تھا اب نہیں چلے تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی کہا ہاں 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 موسٹ ویلکم ہم بھی روشن بننا چاہ رہے ہیں ہم بھی روشن دماغ بننا چاہ رہے ہیں روشن ضمیر بننا چاہ رہے ہیں اسی کو لیتے جا رہے ہیں ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں وہ تصور اسلام وہ کانسپٹ اسلام کا جو علماء نے نہیں بیان کیا جسے یہود و نصارہ نے اسلام کے نام سے بیان کیا ہے اس کو ہم ایکسپٹ کرتے جا رہے ہیں اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے آج کے دور کا تعلق خیر القرون سے کٹ گئے آج کوئی محدثین کی بات سننے کو تیار نہیں آج کوئی مفسرین کو پڑھنے کو تیار نہیں آج کوئی فقہہ مشتہدین کی انتہائی مخلصانہ اور امانت دارانہ تعلیمات کو دیکھنے کے لئے تیار نہیں آج ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ جو بھی اسلام کے بارے میں آ رہا ہے بلکل کریٹ ہے صحیح ہے اس کو لے لیے ہمارا تعلق ہی کٹ گیا سلف سے اور جس قوم کا تعلق اپنے پچھلوں سے کٹ گیا ہے اس قوم کے پاس وہ نہیں ہے جو ان کے بڑوں کے پاس تھا اب ہمارے پاس وہ دین نہیں ہے ہمارے پاس وہ اسلام نہیں ہے اب جو لیبرل اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے وہ ہی ہمارے پاس ہے جس میں نماز پڑھنا ہے تو پڑھو نہیں پڑھنا ہے تو کوئی بات نہیں جس کے اندر نبی کی سنتوں کی کوئی ویالو نہیں دو کوڑی کے برابر اہمیت نہیں آج کون مسلمان ہے جو نبی کی سنت کی عظمت کا اقرار کرتا کہ مجھے کھانا نبی کی طرح کھانا چاہیے مجھے کپڑا نبی کی طرح پہننا چاہیے مجھے شکل نبی کی طرح بنانی چاہیے مجھے شادی نبی کی طرح کرنی چاہیے مجھے اپنے گھر میں ہجاب کا احتمام نبی کی طرح کرنا چاہیے مجھے اپنے بچوں کی تربیت نبی کی طرح کرنا چاہیے خدا کی قسم دے کر پوچھو کون مسلمان چاہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے پچانوے فیصد مسلمان نہیں چاہتے انٹرویو لیا جا رہا تھا ایک جگہ لینے والوں نے مجھے بتایا کہ ان سے پوچھا گیا نوجوان مسلمان کولیفائیڈ مسلمان نوجوان سے پوچھا گیا اُس زمانے میں وہ کرناٹک میں پردے کا مسئلہ چل پا تو اُس نے کمپنی کے لئے انٹرویو لیا لیکن دو چار سوالات محولیات کے کیوز ملک کے بارے میں سیاست کے بارے میں بھی کچھ سوالات کی ایک سوال اس نے یہ کیا یہ جو آج کل ہجاب کا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو یہ مسلم نوجوان اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں بھی بیزار ہوں میں بھی بیزار ہوں یہ کہتا ہے تو بھائی کون مسلمان چاہ رہا ہے اپنے نبی کی رستے پر چلنا یہ بنایا گیا ہے سسٹم باقائدہ طور پر گزشتہ تین سو سالوں کی جدوجہد سے کہ مسلمان اپنے کو مسلمان ہی کہتا رہے فخر سے لیکن اسے نبی پسند نہ ہو اور اسے قرآن کے احکام پسند نہ ہو نبی کی باتیں اسے پسند نہ ہو صحابہ کی زندگی اسے پسند نہ ہو صحابہ کون ہے وہ اسلام کا ایک ایسا موڈل ہے جسے پیغمبر نے تیار کیا نبی نے تیار کیا ایسا موڈل ہے جس کو نبی نے خود تیار کیا قرآن کی روشن آپ کو صحابہ پسند ہے صحابہ جیسی سوچ صحابہ جیسے خیالات صحابہ جیسی زندگی صحابہ جیسے اخلاق صحابہ جیسی کمانا اور خرچ کرنا پسند ہے سو میں نے نانوے کو پسند نہیں ہے برانہ مانی ہے مگر یہ حقیقت ہے نہیں پسند ہے ہم کو ہم صرف اسلام کے نام پہ جینا چاہتے ہیں ہمیں اسلام نہیں چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو این یعطی علی الناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسم ولا یبقا من القرآن الا رسم مساجدهم عامرت حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یوشکو این یقرب ان قریب ایسا دور میری امت پر آنے والا ہے لا یبقا من الاسلام الا اسم اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اسلام باقی ولا یبقا من القرآن الا رسم اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی قرآن باقی نہیں رہے مساجدهم عامرت اس زمانے کی مسجدیں نہایت تعمیر سے شاندار بنی ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے ویرا آج ایک ایک مسجد کو دیکھو چلتے پھرتے تو آنکھیں ڈھنڈی ہو جائیں کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا ہے مسجد ہے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اتنی مسجدیں ہندوستان میں ایسی ایسی شاندار مسجدیں ہوں لیکن کیا ان مسجدوں کی وجہ سے ان مسجدوں کے محلوں میں اللہ کا دین قائم ہے کیا مسجد اس کی سرگرمی میں مصروف ہے کیا مسجد پورے محلے کے بچوں کو بھوڑوں کو جوانوں کو عورتوں کو مردوں کو اسلام آشنا بنا رہی ہے نہیں بلکہ مسجد میں ہفتے میں ایک دن خطبہ ہوتا ہے وہ سننے کو بھی مسلمان نہیں مساجد و ہم عامرت مسجدیں تعمیروں میں بہت کامپیٹیشن چلے گا لیکن مسجد ہدایت کا مرکس نہیں ایک مرتبہ شیخ محمد عوامہ بہت بڑے محدث مدینہ منورہ کے ہیں تو حلب کے لیکن مدینہ منورہ میں رہے وہ حیدراباد آئے تھے ہمارے پاس مدرسے میں اشرف العلوم میں طلبہ سے بات کر رہے تھے تب انہوں نے طالب علموں کو سمجھا کر یہ بات بتائی کہ دیکھو مسجدیں درو دیوار سے آباد ہونا یہ آبادی نہیں ہے مسجدوں کی مسجدوں کی آبادی ہدایت کا مرکز ہونے کی وجہ سے ہے مسجد کی آبادی مسجد ہے تو پورے محلے میں ہدایت ہے اور مسجد نہیں ہے تو پورا محلہ ہدایت سے بھی رہا ہے اور مثال دیتے ہوئے کہا مسجد نبوی شریف حضور علیہ السلام کے زمانے میں کیسی تھی اپنے ذہن میں ایک تصور کرو آٹھ فٹکی مٹی کی دیواریں تھی جسے نبی کے مبارک ہاتھوں اور صحابے کرام نے تعمیر کیا مٹی کی آٹھ فٹکی دیواریں تھی خجور کے درختوں کو سامنے کھڑا کر کے سامنے کے قبلے کی دیوار بنائی گئی تھی اور خجور کے لکڑیاں سر پہ رکھی گئی تھی اور اس پر خجور کے پتے بچھا کر مٹی دال دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک مسجد بن گئی تھی اور اس مسجد میں بارش میں پانی ٹپکتا تھا دھوپ میں دھوپ چھلکتی تھی اللہ کا محبوب نبیوں کا امام شب قدر نے مسجد میں فجر کی نماز پڑھا کر سر اٹھایا تو ناک اور پیشانی پکیچڑ لگا ہوئی ایک چٹائی نہیں تھی اس میں ایک جانماز کالینوں کا تو تصور ہی چھڑو لیکن اس نے پوری دنیا کو چار دنگ عالم کو اس مسجد نے ہدایت سے نماز آتا پوری دنیا کے اندھیرے کو روشنی سے بدل دیا اور آج اتنی بڑی مسجد شاندار عربوں کھربوں میں لگی تعمیر کی ہوئی دیکھنے دنے لوگ دیکھتے رہ جائیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں شیخ نے پوچھا کہ اس مسجد سے دنیا کو کیا مل رہا ہے آج کی اس مسجد سے دنیا کو کیا مل رہا ہے اور اس چھپر کی مسجد سے دنیا کو کیا ملا تھا اس کو مسجد کہتے ہیں اور اس کو عمارت کہتے ہیں مساجدہم عامرتن حضور فرما رہے ہیں کہ اس دور میں مسجدیں تو شاندار ہوں گی لیکن مسجدیں ہدایت کا مرکز نہیں ہوں آج شہر حیدر آباد کی مسجدوں کو دیکھ لو کتنی نماز کے فوراں باد لاکھ لگ جاتا ہے کیا ایسا ہے کہ مسجد میں عالم چوبیس گھنٹے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر جس کو جب ٹائم ملے آ کر عقیدہ سیکھ لے ایمان سیکھ لے قرآن سیکھ لے چوبیس گھنٹے مسجد ہدایت کے دروہ دے کھلی رہی ایک عالم دو عالم تین عالم بٹھاؤ پیسہ مسجد کی درو دیوار میں لگا رہے ہو امت مرتد ہو رہی ہے ملہد ہو رہی ہے عیسائی بن رہی ہے آدیانی بن رہی ہے گمراہ ہو رہی ہے امت اور مسجدوں کو لاکھ ہدایت کہاں سے پھیلے گی وہ ہدایت کیسے پھیلے گی آج بھی کینیڈا میں انگلین میں امریکہ وغیرہ میں بعض سمجھدار مسلمانوں نے جن کے ہاتھ میں مسجد کا انتظامی آہے چوبیس گھنٹے مسجد کو ایمان سمجھنے والوں کے لئے کھلا رکھا جو عیسائی آ کر اسلام سمجھنا چاہتا ہے آ کے بات کر لو امام موجود ہے اس سے بات کرنا بات کرو سمجھو اسلام قبول کر لو اور ہدایت کے لئے آؤ اور قرآن سیکھنے کے لئے آؤ اور حفظ کرنے کے لئے آؤ آج بھی بعض عرب ممالک میں جیسے لیبیا میں ہر مسجد میں حلقے لگے ہوئے ادھر جوان حفظ کر رہے ہیں ادھر بڑے حفظ کر رہے ہیں ادھر بچے حفظ کر رہے ہیں ادھر عورتیں حفظ کر رہے ہیں سب طرف قرآن کا حفظ چل رہا ہے جہدر دیکھو قرآن حفظ ہو رہا ہے قرآن حفظ کیا جا رہا ہے اور کامپیٹیشن میں ایک سے ایک بچے بچیاں پوری دنیا میں ورل لیول کے اوپر انعامات جیت رہے ہیں حضرابید کے مسلمنوں کے بچے کیا کر رہے ہیں کتنا قرآن کا ذوق آپ نے اپنی اولاد کو دیا ہے کتنا ایمان اور عقیدہ سکھایا ہے کتنا اپنے نبی کی محبت سے ان کے دلوں کو معامور اور سرشار کیا ہے بہت غفلت میں ہیں دوستو ہم بہت غفلت میں ہیں بہت بڑی بھول کی زندگی گزار رہے ہیں یہ وقت ہے سنبھلنے کا آج ہم نے رستہ نہیں بدلا تو آنے والے دن ہم کو رستہ بدلنے بھی نہیں دیں گے یہ سنبھلنے کا وقت ہے سنبھلنے کی ضرورت ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے مصورات کا دھیان جگائیے مصورات کو توجہ دلائیے ایک ماں ایسی بتاؤ جو اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کے لئے بے چاہنے ہم مسلمان نام رکھنے کے لئے تو سب ہیں وہ اب تو اللہ رحم فرمائے وہ انٹرنیٹ ہی کی برکت سے نام دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر اور وہ نام اردو پندہ نہیں آتا عربی پندہ نہیں آتا اس لئے انگلیش میں دیکھتے ہیں انگلیش کی اسپیلنگ میں جو بھی لفظ بنا وہ اپنی بیٹی کا نام رکھ دیتے ہیں اب پوچھتے ہیں تو اس کے کوئی اچھے سے معنی بتاتے ہیں وہ معنی تو وہ لفظ جو عربی کے حروف اور اسپیلنگ سے بنا تھا اس میں ہے آپ نے جو اس کا جو تلفظ بنایا ہے کئی دفعے لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے اس کا کیا مطلب تو وہ کہتے ہیں اس کے اچھے معنی تھے نیٹ کے اوپر ارے اچھے معنی تھے لیکن تم نے کس میں پڑھا تو انگلیش میں پڑھا انگلیش میں ہر لفظ کو صحیح طور پر لکھا نہیں جا سکتا ہر لینگویج کے اپنے حروف اپنے معنی دیتے ہیں دوسری زبان میں جا کر وہ معنی نہیں دیتے اس کی اس سمجھ میں بھی نہیں آرہا کہ مسلمان ہیں کہ عیسائی ہیں کتنی بچیوں کے نام عیسائیوں جیسے رکھ دیئے گئے ہیں اسلام ہے کیا نام کہتے ہیں پہچان کو کہے کی پہچان اس کے دین کی پہچان ایسا نام رکھو کہ نام سنتے ہی سننے والے کو پتا چلے یہ مسلمان ہے اس کا پتا چلے گی یہ مسلمان لڑکی ہے یہ مسلمان لڑکا ہے نام سنتے ہی پتا چلے ایسا نام رکھو اپنے بزرگوں کے نام سے نام رکھو انبیاء کے نام سے نام رکھو ہمارے نبی کی صفتوں سے رکھو اللہ کی صفتوں سے عبد لگا کے رکھو اور بیٹیوں کے نام ازواج متحرات بنات تاہرات اور نیک بی بیاں جو گزر چکی ہیں اس فعل نیک کے ساتھ کہ شاید ان کی صفتیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں اور شاید ان کی عادتیں ہماری بچی میں آ جائیں لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں اس لئے میرے دوستو بزرگوں ایک اس وقت بڑی آزمائش میں نہیں سمجھتا کہ قوموں کا قوموں سے جو اس وقت تکراؤ ہیں مثلا ہندوستان میں ہندو مسلم تکراؤ ہیں جو بنا دیا گیا ہے پورے ملک میں صبح و شام یہی ہو رہا ہے ہندو مسلم تکراؤ ہندو مسلم تکراؤ یا مسلم عیسائی تکراؤ یا مسلم یہودی تکراؤ یہ اتنا بڑا چالنج ہمارے لئے نہیں ہے جتنا بڑا چالنج حقیقی اسلام اور جھوٹے اسلام کے درمیان میں تکراؤ کو پیدا کر کے بنایا گیا ہے یہ سب سے بڑا چالنج ہے اس دور کا سمجھتے ہی نہیں ہیں مسلمان کہ ان کا نبی کی دعوت کیا ہے اور یہ جو اسلام کے نام سے نیٹ پہ آیا ہے یہ کیا ہے فرق ہی نہیں سمجھتے دونوں کے درمیان تو یہ جو تکراؤ ہے لبرل اسلام اور مدنی اسلام کے درمیان میں مغربی اسلام اور نبی کے اسلام کے درمیان میں تکراؤ ہے دو اسلام کے تصور اس وقت چل رہے ہیں دنیا کے ادھا ایک اسلام کے دشمنوں نے چلایا ہے اور اسلام کے خادموں اور اسلام کے دائیوں نے چلایا ہے دونوں ٹکرا رہے ہیں آپس میں اب بہت مسلمان جدر ہری ادھر چری جس کی بات زیادہ ان کو سہل اور آسان دکھ رہی ہے اس طرف میں بھاگ رہے ہیں بہہ رہے ہیں بہہ رہے ہیں سنبھلنے کی ضرورت ہے قدم روکنے کی ضرورت ہے اور جان کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس دور کے سب سے بڑے چالنج کو سمجھیں اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ خاص طور سے سمجھے اس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو مرنے کے بعد پچھتائیں گے زندگی میں موقع ہے سمجھو سملو اور صحیح راستہ اختیار کرو اللہ مجھے آپ کو سبت و توفیق مسیح فرمائے آمین و آخر دعوانا